دو قسمیں ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبت بازی کہتے ہیں تو شعبت بازی کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک شعبت بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا تو بعض لوگ یہ علم ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی ہنر نہیں ہے بعض افعی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاتین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام جس سے وہ شیاتین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر اب یہ بڑا وحشیانہ کام ہے اس سے شیاتین جنات خوش ہو جاتے ہیں جن تو اصل میں شیطان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے یا معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں یا ان بچوں کا گوش کھایا جاتا ہے یا گندگی میں رہا جاتا ہے ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ ہے اس میں بعض لوگ بدبخ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں یا ماز اللہ نقلے کفر یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں خون سے یا گوبر سے ماز اللہ اللہ بچائے ایسے جرم سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیعاتین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھے اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح کیسے تکلیف دینی ہے یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے اس گندگی میں وہی لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جنات نظر نہیں آتے تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے جادو کی دیفنیشن آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ ریزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جنات نہیں ہوتے لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے تو یہ جادو کی ایک قسم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کونے کے اندر جادو کیا گیا تھا سورہ فرق سورہ ناس کی تفسید میں میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبد بازی ہوتی ہے جو یوٹیوب پر ویڈیوز آ رہی ہیں ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے چاہے اقل مند ہو یا بے وقوف ہو کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے ایک طرح کی اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے بڑے بڑے اقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے تو جب تک اس کی لوجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہے یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال ان کے اندر قوت ارادیہ کو متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے تب یہ عورتوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک مضبوط قوت ارادیہ ان کو آپ جو مردی کروا دیں ان کو یہ اٹھ پٹھانک چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی اس کی میں ایک اور واقعہ سے بات سمجھا دیتا ہوں ہم ایک دفعہ گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہے جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پر لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہو جا کے دیوار قبرستان کی دیوار تھے جا کے لگتا تھا وہ ایسی کلا باز یہ کھاتا ہو جاتا تو ہم نے کہا ہے ڈرامے بازی ہے یہاں شیعاتین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیعاتین کا اثر نہیں ہوگا تو ہمارے دالبین میں تھے بہت ہی چھوٹا قد دبلے پتلے سے وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا پھر میں لیٹا مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کا ققیدہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی باتیں کی کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں تو اب وہ بھی کل آبازی نہیں کھا رہے ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی تمہاری نحوست ہے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی انہوں نے بورا بلک ہے ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے حاصل میں یہاں شیطان ہیں شیعاتین یہاں ہیں جنات ہیں جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شاٹ ہو گئے اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے آپ ہندو ہیں لیکن قبرت ارادیہ مضبوط ہے آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگاوا ہے تو آپ پر اثر ہو جائے گا لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے آپ تحجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا مسمرزم والا جادو کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمرزم کے ذریعے کہ یہ لاتھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی انہوں نے کیپچر کر لیا تو سوال پیدا ہوتا موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا کیونکہ یہاں ایک موجزہ ظاہر کرنا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوفتاری نہ ہوتا بلکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو فیرون نے جو یہ الزام لگائے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے لوگ کہتے کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے اور جادوگری جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے اس کا مطلب ماذا اللہ یہ بھی جادو کریں اس لئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پہ اس جادو کا اثر ہوا ہے تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ توڑ کر لیتا ہے کچھ بھی کر لیتا ہے تو یہ حکمت تھی برنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لی ہے نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا ہے کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا حالکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے میرا خیال ہے جہاں تک ان کی بڑی داڑیاں تھیں تحجد گزار نمازی لوگ تھے مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے جنات وہاں بوریا بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادو گروہ سے ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جس طرح آج آملوں کو مسلط کر لیا ہے نا فلا پہ جن فلا پہ چھوڑے 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں آملوں کے کہنے سے میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو آملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے یہ آملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادو گر جو ہے بنی اسرائیل میں جو جادو گر تھے میہ بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے اس کا مطلب جادو گر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میہ بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے دیکھیں شعبد بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں ایک چیز ہے نہیں آپ نے کچھ خفیہ اسباب باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں وہ شعبد بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد اس سے مراد مسمر ازم بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں شیعتین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو خام خامے اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے الٹے وسوسے آتے ہیں لوگ ہوتے ہیں نا وہمی تو یہ کام شیعتین کرتے ہیں ورنہ جادو گر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک جادو گر کسی سیاسی لیڈر اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں جادو کا اثر عام طور پر 99.9 پرسن مشہور لوگوں پر نہیں ہوتا جادو کا اثر حکمرانوں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دیا کہ اتنے پاور فول ہو جائیں تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پر اثر نہیں ہوتا تب ہی آپ دیکھیں ہزاروں جادو گر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاتھیاں سامپ بن رہی ہیں فیرون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ برنہ وہ فیرون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاتھیوں کو سامپ بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاتھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سامپ بن کے تجھے کٹ کے کھا جائیں گی کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فیرون کا فیرون نے ان کو قتل کر دیا اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تخریریں کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادو گر نہیں ہوتا ہے کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگی انہیں جادو گروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ جادو گروں کو اتنا نہ باپ بنائیں اپنا کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلانے جادو کیا ہے فلانے یہ کیا ہے فلانے یہ کیا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سو فیصد اثر ہو یہ این ممکن ہے ایک فیصد ہو دو فیصد ہو اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں انی بر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا